اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ خیریے سے ہیں سیام لیکچر نمبر ایٹ ہے اور سورہ نیسا جو کہ سورہ نمبر فور ہے اس کی آیت نمبر ہے نائنٹی ٹو اس پر میں بات کرنا چاہوں گا اس آیت میں سیامو سیامو اگر آپ نے ہمارے پہلے لیکچر سنے ہیں سیام والے وہ سیون لیکچر ہیں تو ان میں تفصیل بیان کر دی گئی ہے جنہوں نے ان کا جائزہ نہیں لیا ہے وہ لے سکتے تاکہ ان کو پتا چل سکے کہ سیام کیا ہے اس والے لیکچر میں اس پر بات نہیں کی جائے گی صرف اس کا جو ترجمہ بنتا ہے وہ لگا کے ترجمہ کر دیا جائے گا اور مزید سورہ فور کی آیت نمبر نائنٹی ٹو میں کہتا اللہ اور یا قتولو موجود ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جان سے مارنا ان کو ہم کافی حد تک دیکھیں گے کہ کیا یہ جان سے مارنا ہے یا معاملہ کچھ اور ہے اس کے ساتھ اس آیت میں فتخریرو راقباتیم مؤمناتن یہ ترجمہ جو کیا جاتا ہے اس کا وہ یہ کہ کوئی مومن ہے اس کی شکنجے کے اندر گردن فسی ہوئے وہ چھڑوانی ہے جبکہ اس کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں اور نہ ہی اس کا یہ مطلب ہے جو لیا جاتا ہے کہ شکنجے میں گردن فس گیا اور اس کو چھڑانا ہے حقیقت کیا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اس معاملے میں اور اس آیت میں دی یا تن یہ جو کہتے ہیں نا کہ بندہ مار دیا ہے تو اس کی دیت دینی ہے یعنی اس کا خون بہا ادا کرنا ہے کیا یہ وہی چیز ہے یا معاملہ کچھ اور ہے اس کو بھی دیکھیں گے اور اس آیت میں شہرائینی متتابعینی یہ اس کی جو حالت بگاڑی ہے مترجمین میں آپ کو بتا نہیں سکتا اصول و ضوابط کے مطابق ترجمہ کیا ہی نہیں اور ہوا ہی نہیں ہے ان سے لہٰذا یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے اس کے ساتھ باقی چیزیں بھی ہیں لہٰذا لیکچر میں اینڈ تک میرے ساتھ جڑے رہیں دوستو لیکچر کی انڈرسٹینڈنگ کی جانب جانے سے پہلے میرے پاس ایک ترجمہ قرآن اسٹ ہے ایک ان کا ہے میں نے پڑا تو یہ سیم ہی ہے مرب وجہ ترجمے سے لہٰذا اس پر میں جو سوالات کروں گا یہ سوالات ان تمام تراجم پر بھی ہیں جو اس سے ملتے جلتے ہیں لہٰذا میرے سوالات ایک طالب علم کے ہیں وہ مذہبی پیشوا جو علم رکھتے ہیں وہ ان سوالات کے جوابات دے سکتے تھا کہ میری رہنمائی ہو جائے اسی طرح وہ افراد جس کے کانوں تک میری یہ آواز پہنچ رہی ہے وہ بھی رہنمائی کر سکتے ہیں لہٰذا دوستو ترجمہ اس قرآن اسٹ کا میں نے لگا دیا ہے سکرین پر گوھر کریں وہ لکھتے ہیں کہ کسی بھی مومن بالقرآن کے لیے کسی امن پساند کو قتل کرنا جائز نہیں دوستو یہ ترجمہ پڑھ کے لگ رہا ہے کہ مومن کو تو قتل نہیں کرنا لیکن جو دوسرے ہیں ان کے چاہے سار ہی کلم کیے جاؤ مارے جاؤ ان کو جیسے دل کرتا ہے وہاں ان کی تو روک تھام ہے ہی نہیں اس ترجمہ کے تحت ان کو مار کے رکھو یعنی کہ یہ ایسا ہے ترجمہ انہوں نے کیا کہ فساد پھیلے زمین پر دھرتی پر فساد پھیلے کہ صرف مومن کو کچھ نہیں کہنا دوسروں کو وہ مار کے رکھو ان کو جیسے چاہے مارو ان کا حق مارو یا جو مرضی کرو کوئی روک ٹوک نہیں اس ترجمہ میں آپ گوھر سے پڑھیں اس کو پورے کو پڑھیں مزید یہ کہ اس ترجمہ کو پڑھائے ہم نے اور اس پر سوال یہ ہے کہ قتولہ لفظ آیت میں موجود ہے اس کے معنی کیوں نہ کیے گئے قتولہ جان سے مارنا ہے کیا اگر یہ جان سے مارنا ہے تو پھر سورہ 3 کی آیت نمبر ٹونٹی ون میں ہے کہ ان اللہ زینہ یکفورونا بھی آیات اللہ و یکتولونا نبیینہ اس کا ترجمہ جو بنیں گا بے شک وہ لوگ جو وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں وہ نبیوں کو قتل کرتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ اگر قتل جان سے مارنا ہے تو پھر آپ کو یہاں ماننا پڑے گا اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جتنے بھی نبی آئے کیونکہ نبیینہ جمع ہے ٹوٹلی سارے کے سارے اس میں آ جائیں گے جتنے بھی نبی آئے ہیں ساروں کا قتل کیا کہ لوگوں نے ان کو جان سے مارا کیا ایسا ہوا ہے کبھی اگر آپ کہتے ہیں کہ ہوا ہے پھر تو ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہوا تو پھر قتل کے معنی جان سے مارنا ہے ہی نہیں اور یہ ہی حقیقت ہے کہ اس کے معنی جان سے مارنا نہیں ہے سوال نمبر ٹو مترجمین لکھتے ہیں اور جو کوئی کسی امن پسند کو خطا سے قتولہ کر دے تو ایک امن والے کی گردن آزاد کروانی ہی کروانی ہے سوال یہ ہے کہ گردن چھڑوانا کس لفظ کا ترجمہ کیا گیا ہے کیا فتحریرو کے معنی آزاد کرانا ہے آخر یہ معنی کہاں سے لیے ہیں کیا ایرانی بزرگوں کی بنائی گئی لوگت سے لیے ہیں یا پھر مجند وغیرہ جو دنیا کی سب سے تھرڈ کلاس لگت ہے اس سے لیے ہیں کہاں سے آئے ہیں یہ معنی اس پہ بھی رہن میں ہی کریں سوال نمبر ٹو کا پوائنٹ نمبر ٹو ہے لکھا ہے کہ اور جو کوئی کسی امن پسند کو خطا سے قتل کر دے تو ایک امن والے کی گردن آزاد کرانی ہے اس پر سوال یہ ہے کہ اگر گردن آزاد کروانے والا نہ ملے تو کیا کیا جائے رہن میں کریں سوال نمبر ٹو کا پوائنٹ نمبر ٹری ہے جس کی گردن آزاد کروانی ہے اور جس نے اس کی گردن شکنجے میں کس دی ہے اگر گردن شکنجے میں کسنے والا پیسے ہی اتنے مانگ لے کے آدمی ادا نہ کر سکے تو پھر کیا کیا جائے اور اگر وہ جس نے شکنجے میں گردن کسی ہے وہ کہے کہ میں اس کو آزاد ہی نہیں کر رہا تو پھر کیا کیا جائے بھائی یہاں میں مزید آپ دوستوں سے شیئر کرتا چلوں کہ راکابات مومنات دو اسموں پر مشتمل مرقب توصیفی ہے راکابات بطور مونس موسوف ہے اور مومنات بطور مونس سفت ہے لیکن آپ ان کے ہاتھ کی صفائی دیکھیں کہ دونوں لفظ جو کہ بطور اسم مونس ہے انہوں نے ان کو مذکر بنا کر پیش کیا ہے راکابات ان کا ترجمہ بطور مذکر آزاد کیا ہے اور مومنات ان کا ترجمہ بطور مونس مومنہ کرنے کی بجائے مومن کر کے اس کو مذکر بنا دیا گیا ہے جب کہ یہ مونس ہے یہ ترجمہ جو ایک قرآنیسٹ کا ہے اس نے تو حد ہی پار کر دی ہے کیونکہ راکابات مومنات ان کا ان کا کیا گیا ترجمہ میں شکرین شورٹ لگا رہا ہوں شکرین پر گوھر کرے انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مومن کی گردن آزاد کروانی ہے انہوں نے راکابات مومنات ان کا ترجمہ بجائے مرقب توصیفی کرنے کے انہوں نے اس کو مداف اور مداف علیہی یعنی مرقب اضافی بنا دیا ہے کیونکہ انہوں نے ترجمہ میں کی لگا دیا ہے جبکہ مرقب توصیفی ہے یہ اس کے ترجمہ میں کی لگنا ہی نہیں ہے کسی بھی صورت بھی لیکن میں قربان جاؤں بس لگا دیا ہے جبکہ نہ تو تخریرو گردن ہے اور نہ ہی راکابات ان جو ہے ہے یہ اور نہ ہی راکابات مومنات ان مذکر ہے کہ اس میں صرف مومن لیے جائے اصل میں یہ کیا چیز ہے میں آیت کی انڈرسینڈنگ میں آپ دوستوں سے شیئر کروں گا فیلحال میں آپ سے یہ شیئر کرتا چلوں کہ مومنات ان اور راکابات ان کے آگے گول والا تے ہے مومنات ان کا ترجمہ آپ دیکھیں یہاں پر انہوں نے مومن کیا لیکن جہاں دوسری جگہوں پہ آیا وہاں اس کو عورت بنا دیا یہ ہے تضاد ان کے تراجم میں جبکہ گول والا تائے جب لگتا ہے تو اس میں مرد اور عورتیں دونوں آتے ہیں سوال نمبر تری کی جانب بڑھتے ہیں تو یہ قرآن اسٹ لکھتے ہیں ترجمہ میں نے سکرین پر لگا دیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ایک تسلیم شدہ دی یا تن دینی ہے آخر دی یا تن کے معنی کیوں نہ کیے گئے کیا وجہ ہو سکتی ہے مزید سکرین شوٹ دیکھیں اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر وہ معاف کر دیں تو اجازت ہے آیت میں انہوں نے یا صدقو کے معنی وہ معاف کر دیں لکھا ہے آخر اس کا ترجمہ وہ معاف کر دے کہاں سے لیا گیا ہے جبکہ یہ معنی تو افا الجزعو اور افا سے تقریبا ٹونٹی فائیو مرتبہ الکتاب میں یہ لفظ آیا جس کے معنی افا سورہ ٹو کی آیت نمبر ون ایٹ سیون میں اور افونہ ٹو ہی کی آیت نمبر فیفٹی ٹو فاغفو اس کے معنی انہوں نے معاف کرنا سے متعلق لکھا ہے لیکن میں قربان جاؤں کہ انہوں نے یا صدقو کے معنی بھی معاف کرنا لکھ دی ہے حالانکہ اس کا روٹ ہی الگ ہے اور اس کے معنی ہی الگ ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یا صدقو کے معنی معاف کر دیں تو اجازت ہے کسی صورت بنتے ہی نہیں کیونکہ یا صدقو کا الجزعو تصدق ہے باقی جگہوں پر اس کی الجزعو سے ان لوگوں نے خود اس کے معنی آپ دیکھیں تو صدقہ کیا ہے لیکن یہاں آ کر وہ تحریف کر دی گئی آخر کیوں یہ کیا گیا جبکہ یا صدقو کے معنی وہ امداد کرتے ہیں اس کے دوسرے معنی ہیں وہ رضاکارانہ ازالہ کرتے ہیں اور اس کے تیسرے معنی وہ انسان دوست بنتے ہیں یا وہ انسان دوست ہوتے ہیں مزید آگے بڑھتے ہیں تو سکرین پر دیکھیں میں نے ترجمہ لگا دیا گوھر کریں لکھا ہے کہ اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہے تو کیونکہ وہ امن پسند ہے اس وجہ سے ایک امن پسند کی گردن کو آزاد کروانا ہے سوال یہ ہے کہ اگر جس کی گردن فسی ہو اور جس نے اس کی گردن فسائی ہے وہ نہ مانے اس کو آزاد کرنے کو تو پھر کیا کیا جائے سوال نمبر ثری کا پوائنٹ نمبر ٹو ہے آیت میں دوبارہ سے فتحریر راکبات مؤمنات آ گیا ہے اور یہاں بھی راکبات مؤمنا جو کہ مؤنس ہے اس کو مذکر بنا کر پیش کیا ہے اور راکبات مؤمنا مرقب توصیفی ہے تو یہاں بھی اس کو مداف اور مداف علیہ یعنی مرقب اضافی بنا دیا گیا ہے آخر ان کو کیوں بدلا گیا رہنمائی کریں سوال نمبر ثری کا پوائنٹ نمبر ثری ہے کیا عورت کی گردن فسی ہوئی نہیں ہو سکتی کہ اس کو آزاد کروایا جا سکے یا صرف مومن آدمی مرد ہی جو کہ مومن ہو اس کو ہی چھڑوانا ہے گردن سے عورت کو نہیں چھڑوانا کیا یہاں سے یہ انتراجم سے یہ سمجھا جائے سوال نمبر فور کو ہم دیکھتے ہیں تو مزید سکرین پر دیکھے ایک قرآن اس کا ہی لکھا ہوا ترجم میں نے لگایا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ اگر ایسی قوم ہو کے تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ امن ہو تو پھر تسلیم شدہ دی یا تن خون بہا اس کے وارثوں کو دینا ہے اس پر سوال یہ ہے کہ خون بہا آیت کے کس لفظ کا ترجمہ کیا گیا ہے جبکہ قطولہ خون بہانا یعنی جان سے مارنا ہے تو پھر قرآن اس جیسے لوگ یا جو دوست قتل کو جان سے مارنا لیتے ہیں وہ بتائیں کہ اس آیت کے مطابق جو کہ سورہ 3 کے آیت نمبر 21 ہے ان اللہزین یکفرون بی آیات اللہ و یکتلون النبیین کیا تمام نبیوں کا خون بہایا گیا ہے یا ان لوگوں نے جان سے مارا تمام نبیوں کو کیا ایسا ہوا ہے اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر اوپر جو انہوں نے کہانیاں ترجمہ میں لکھی وہ ساری کی ساری غلطیں اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر سارے کی ساری نبی ہی قتل ہوئے ہیں مزید ہم آگے بڑھتے ہیں تو میں نے سکرین شوٹ سکرین پر لگا دیا جنہ گڑی صاحب جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو اور وہ مسلمان ہو تو ایک مومن غلام کی گردن آزاد کروانی ہے یہاں پر راقبات مومنات مرقب توصیفی ہے لیکن انہوں نے بھی ترجمہ کیا ہے بطور مرقب اضافی اور ایک مومن غلام کی گردن آزاد کروانی ہے سوال یہ ہے کہ مرقب توصیفی کو مرقب اضافی میں کیوں بدلا اور عورت کی گردن اگر فسی ہوئی ہو تو کیا اس کو نہیں چھڑوانا کیونکہ ترجمہ میں تو صرف مومن کا لکھا ہوا ہے مومنا کا لکھا ہوا ہی نہیں ہے جبکہ آیت میں راقبات مومنات مرقب توصیفی بطور مونس ہے اور مومنات مونس ہے اس کو بھی ان لوگوں نے مذکر بنا کر مرد بنا دیا کیا عورت سے قتل نہیں ہو سکتا کیا وہ فس نہیں سکتی ہے اگر صرف مومنوں نے چھوٹنا ہے جہاں وہ فسے ہیں تو پھر مومنات تو فسی رہیں گی ان کے متعلق تو یہاں کہا ہی نہیں گیا ہے مزید سکرین پر دیکھیں میں نے سکرین چھوٹ لگایا قرآن اس کا ہے انہوں نے لکھا ہے پس جو کوئی اس جرمانے کی توفیق نہ پائے تو اسے دو ماہ کے مسلسل سیام رکھنے ہیں یہی سزا اللہ کی طرف سے توبہ کا طریقہ ہے دوستو انہوں نے لکھا ہے دو ماہ کے مسلسل انہوں نے شہرائینی متتابعینی جو کہ مرقب توصیفی ہے اس کو مداف اور مداف علیہی یعنی مرقب اعضافی بنا دیا ہے جبکہ اس کا ترجمہ بطور مرقب توصیفی ہی ہونا چاہیے تھا جبکہ شہرائینی متتابعینی میں شہرائینی موصوف ہے اور تصنیہ ہے اور متتابعینی صفت ہے اور اسم فائل اور تصنیہ بھی ہے لیکن اس کا ترجمہ کرتے وقت ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا اور یہ بطور اسم فائل بھی ہے اور اس کو بطور اسم فائل لیا بھی نہیں ہے مترجمین نے اور نہ اس کا ترجمہ بطور مرقب توصیفی کیا گیا ہے سوال نمبر فور کا پوائنٹ نمبر ٹو ہے یہاں پر ہمیں یہ پتہ چاہ رہا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کی طرف سے سزا جبکہ آیت کے مطل میں کوئی ایسا لفظ نہیں جس کے معنی سزا کیے جائیں سوال نمبر فور کا پوائنٹ نمبر ٹری ہے انہوں نے لکھا ہے جو جرمانے کی توفیق نہ پائے تو وہ دو ماہ کے مسلسل روزے رکھے سوال یہ ہے کہ جو جرمانہ نہیں دے سکتا اور اس نے قتل بھی کر دیا ہے جس پارٹی کیا قتل ہوا ہے ان کو تو کچھ بھی نہیں دے رہا وہ اس کے بدلے قاتل کو دو ماہ کے روزے رکھوائے جا رہے ہیں سوال یہ ہے کہ جن کا قتل ہوا ان کے ساتھ اللہ ناانصافی کیوں کر رہا ہے کیونکہ جس نے قتل کیا اس کے متعلق کہا جا رہا ہے وہ دو ماہ کے روزے رکھ لے تو بس اس کو معافی مل گئی ہے کیا جن کا قتل ہوا ان کو انصاف اللہ تو نہیں دے رہا ان کو انصاف کون دے گا کیونکہ جس نے قتل کیا وہ دو مہینے کے روزے رکھ کے وہ وہ رہا ہو جائے گا اس کی گردن بھی چھوٹ جائے گی لیکن جن کا کوئی نقصان ہوا ہے جن کا بندہ مرا ہے وہ تو رڑے پہ رہ گئے یعنی ان کو ایک ٹکا بھی نہیں ملا ہے تو ان کے ساتھ انصاف کیوں نہیں ہو رہا ہے مزید دوستوں میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ یہ کچھ سوالات اور معلومات تھی جو میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں اب مشہور الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں تو نمبر ون پر ہے یا قتولہ اس کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ سورہ فور کی آیت نمبر نائنٹی ٹو میں صرف ان حرکات کے ساتھ ایک ہی بار آیا ہے اور اس کا الجزعو کا تعلہ ہے اسی الجزعو سے آنے والے الفاظ کی تعداد تقریبا سکسٹی سیون ہے جس میں سے چند ایک کی مثالے میں آپ دوستوں کے سامنے رکھ رہا ہوں مثلا سورہ ٹو کی آیت نمبر ففٹی فور میں ہے کہ فقتلو انفوسکم پس تم اپنے خود ساخیتہ نظریات کو قتل کرو یہاں اگر دیکھا جائے تو آدمی اپنے پیٹ میں چھوڑیاں مار کر خود کو جان سے نہیں مار سکتا اگر ایسا ہے تو پھر ہر بندے کوئی چھوڑیاں مارنی چاہیے اسی وجہ سے یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ قتل کے معنی جان سے مارنا نہیں ہے اسی طرح سورہ ٹو کی آیت نمبر سسٹی ون اور ٹھری کی آیت نمبر ٹونٹی ون میں یکتولونن نبی جینہ وہ نبیوں کو قتل کر رہے ہیں یا وہ نبیوں کو قتل کرتے ہیں میں اس میں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ کہ نبی جمع ہے اس میں تمام نبی آگیا کیا تمام نبیوں کو جان سے مارا اگر تمام کو جان سے نہیں مارا ہے تو پھر یہ سمجھے کہ قتل کے معنی بھی جان سے مارنا نہیں ہے اسی طرح سورہ ٹو کی آیت نمبر سیونٹی ٹو میں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا اس کے ساتھ ساتھ جہاں بھی اس الجذعوں سے قتل آیا ہے معنی جان سے مارنا نہیں ہے لہٰذا یہ قتولہ کے معنی مسخ کرنا اگنور کرنا سے متعلق ہے یہ معنی تمام آیتوں میں لگے گا جہاں اسی والے الجذعوں سے کوئی بھی لفظ آیا ہے لیکن آیت کا کانٹینٹ دیکھا جائے گا مزید ہم آگے بڑھتے ہیں تو نمبر ٹو پر ہے فَتَحْرِیْرُ اس میں فَا حروفِ عطف ہے اور تَحْرِیْرُ حَرَرَا کے بنیادی لفظ سے ہے اور الجذعوں تَحْرِیْرُ ہی ہے معنی ہے ترمیم کرنا اس کے دوسرے معنی ہے ایڈجسمنٹ کرنا اور اس کے تیسرے معنی ہے لکھنا اس کے چوتھے معنی کاغذ کا ٹکڑا اور اس کے پانچوے معنی ہے آزادی اظہار اور دستاویز اور تحریر کو بھی کہا جاتا ہے لہٰذا اس کے معنی جو ہے گردن چھڑانا ہے ہی نہیں مزید آپ کے سامنے میں مزید مثالیں رکھوں تو تحریر السوری تصویر میں ترمیم یا ایڈیٹنگ یا ایڈجسمنٹ کرنے کو کہا جاتا ہے اور تحریر الفیدیو ویڈیو میں ایڈیٹنگ یا ایڈجسمنٹ یا ترمیم کرنے کو کہا جاتا ہے اسی طرح اگلا لفظ ہے راکاباتین جو کے نمبر ثری پر ہے اس کا روٹ جو ہے راکابہ ہے اور اس کا الجذعو راکابہ ہی ہے اس کے روٹ میں نگرانی حفاظت وغیرہ کا اثر پایا جاتا ہے میں بطور مثال الخطاب سے ہی اسی روٹ ورڈ سے کچھ الفاظ معنی لگا رہا ہوں گوھر کریں مثلا سورہ فور کی آیت نمبر ون میں راکیبہ اس میں معنی ہے نگرانی کرنے والا نظر رکھنے والا دیکھ بھال کرنے والا اسی طرح سورہ فائیو کی آیت نمبر ون ون سیون میں راکیبہ اس کے معنی نگران نظر رکھنے والا یا دیکھ بھال کرنے والے کو کہا جاتا ہے اسی طرح 33 کی 52 میں ہے راکیبہ نگران ون دیکھ بھال کرنے والا اسی طرح 50 کی آیت نمبر 18 میں راکیبہ موجود ہے معنی نگران دیکھ بھال اور محافظ سے متعلق کے ہیں لہٰذا اس کے معنی نگرانی ونظر رکھنے خیال رکھنے سے متعلق ہے نمبر 4 پر ہے مؤمناتین یہ راکہ باتین کی صفت ہے اور مؤمناتین معنس ہے جیسا کہ ہم نے بتایا کہ تمام مترجمین نے اس کو مذکر بنا دیا جبکہ یہ معنس ہے اور اس میں تمام لوگ آئیں گے صرف مذکر و معنس نہیں مؤمناتین میں گول والی تائے جسے تائے مربوطہ بھی کہا جاتا ہے سب اس میں آتے ہیں چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو مرد ہو یا عورت ہو بابا ہو یا پھر بابی ہو سب کو یک جا ایک ہی یونٹ میں لے کر آتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے تراجم کے تحت صرف مؤمن مرد ہی قتل کر سکتا ہے جبکہ اس کے بریکس ہم دیکھیں تو قتل کوئی بھی کر سکتا ہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو عورت ہو یا مرد ہو لڑکا ہو یا لڑکی ہو بڑھا ہو یا بڑھی ہو وغیرہ 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 لہٰذا مؤمناتین کی گول والی تے جو ہے جسے تائے مربوطہ کہتی ہیں ان سب کو ایک یونٹ بنا رہی ہیں یہ بتا رہی ہے کہ مؤمناتین میں مرد بھی آ رہے ہیں اور عورت بھی آ رہے ہیں دیکھیں میں کچھ سکرین شاٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں گوھر اس میں مرد اور عورتیں دونوں ہی آتے ہیں امتم مسلماتن آپ دیکھیں امت میں مرد بھی آتے ہیں اور عورتیں بھی آتی ہیں اسی طرح امتم واحداتن سورہ ٹو کی آیت نمبر ٹو ون ٹیری میں موجود ہے اب امت میں سارے کے سارے آ جائیں گے اور مزید یہ ہے کہ یکجہ جو افراد ہیں ان کو امت کہا گیا اسی طرح ملتن ابراہیما سورہ ٹو کی آیت نمبر ٹیری زیرو میں ہے اب ملت میں بھی مرد اور عورتیں دونوں ہی آتے ہیں اسی طرح ملتا قومن سورہ ٹو کی آیت نمبر ٹھرٹی سیون میں اس میں سارے کے سارے مرد بھی آئیں گے اور عورتیں بھی آئیں گے اسی طرح کالیمات اللہی مکلمہ میں بھی مزکر لفظ آتے ہیں اور مونس دونوں ہی آتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ کچھ مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے جیسے الفاظ الكتاب میں موجود ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں تو ان میں ملت ہو یا امت ہو یا واحداتن ہو یا لفظ کالیمہ ہو اس میں مزکر و مونس بڑے چھوٹے بڑھے جوان سب کے سب آتے ہیں اسی طرح مومنات ان میں بھی وہ تمام لوگ آئیں گے یہ جماعت کے لیے ہے اور جماعت میں مزکر و مونس دونوں شامل ہوتے ہیں لہذا مومنات ان امن والی رہنمائی کرنے والی جماعت کو کہا جائے گا دوستو ہم مزید آگے بڑھتے ہیں نمبر فائیو پر ہے دیت مسلماتن جو کہ مرقب توصیفی ہے اور بطور مونس ہے دیتن مانی ہے ازالہ کرنا اس کے مانی اور اس کے مانی قانون کے تحت نقصان کی آدائیگی کرنا سے متعلق ہے دوستو خون بہا ادا کرنا ہرگز بھی اس کے مانی نہیں کیونکہ خون ریزی کی قیمت کی آدائیگی کو عربی میں ادفہ سامانہ اراکاتی دمائی کہا جاتا ہے یہ کچھ الفاظ کے مانی تھے جو میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں اب ہم آیت کی انڈسٹینک کو دیکھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نرمی کرنے والے مہربانی کرنے والے کی شناخت یا پہچان کے ساتھ سورہ اور کسی بھی مومن کے لیے نہیں تھا کہ وہ کسی مومن کو اگنور کرتا ہے یا وہ مومن کے حقوق مسخ کرتا ہے دوستو اگنور کسی بھی معاملے میں ہو سکتا ہے اور مومن کے کسی بھی معاملے میں حقوق مسخ ہو سکتے ہیں مگر غلطی کے علاوہ یہ کرنے پر پبندی لگا دی گئی ہے اور لیکن مومن اگر پھر بھی یہ کرتا ہے تو اس سے یہ کیسے ہو جاتا ہے وہ آیت کے اگلے اسے میں بتایا گیا مگر غلطی سے یا بھول چوک سے دوستو اگر کسی غلطی سے یہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے متعلق کیا ہے وہ بھی بتایا گیا آیت کے اگلے اسے میں یہ کہہ گیا کہ وَمَنْ كَاتَلَا مُؤْمِنًاً خَاتَأَن اور جو کوئی مومن اس نے کسی مومن کو غلطی سے اگنور کیا یا اس نے حقوق کو مسخ کیا یعنی مومن کے حقوق کو مسخ کیا یہ غلطی سے تو ہو سکتا ہے لیکن جانتے بوجھتے مومن سے نہیں ہو سکتا ہے اگر یہ کر لیا ہے غلطی سے تو پھر کیا کرنا ہے وہ آیت کے اگلے اسے میں بتایا گیا ہے فَتَحْرِیرُ تو پس ایک نگران مومن جماعت نے معاملے کو ایڈجیسٹ کرنا یا نوٹ کرنا ہے اس معاملے کو دوستو اب دیکھیں میں مثال دے رہا ہوں ہر محکمے میں جب درخواست دی جاتی ہے اس کی درخواست میں موجود حقائق اگر غلطی سے محکمہ اگنور یا ان کو مسخ کرتا ہے تو باقی مومن جماعت یعنی عملہ اس غلطی کو ایڈجیسٹ یا ایڈیٹ کر کے اس کو دروست کرے گا چونکہ وہ اس کی نگرانی کرتا ہے یا وہ اس کی تحقیق کرے گا اور اس کو دروست کرے گا مثلا ڈی سی آفس کا عملہ اس کو دروست کرے گا جو تھانے والوں نے اگنورنس دکھائی یا حقوق مسخ کیے اسی طرح دوسرے محکموں میں بھی اور جو اگنور کیا گیا ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ بھی کچھ یوں کہہ کر بتایا گیا ہے کہ وَدِيَتُمْ مُسَلَّمَاتٌ إِلَىٰ أَحْلِهِ اور بلکل ٹھیک ٹھیک ازالہ کرنا ہے جہاں تک اگنور کیے گئے یا جس مومن کے حقوق مسخ کیے گئے اس کی بھی قابلیت یا ویلی ہو یعنی جو اگنور کیا گیا تھا یا جو حقوق مسخ کیے گئے تھے جو ان کو اگنور کیا اگنور کرنے والوں نے جو معاملہ دکھایا ہے اس کا ٹھیک ٹھیک ازالہ کرنا ہے اس وقت جب پتا چل جائے کہ ہاں جی ہم سے غلطی ہوئی ہے اور مومن کے حقوق مسخ ہوئے ہیں تو وہ حقوق اس کو دینے ہیں کیوں دینے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ویلیو ایبل ہے مومن اس وجہ سے وہ سارا کچھ کر کے دینا پڑے گا یعنی جس کو اگنور کیا گیا وہ بھی ویلیو ایبل ہے اور قابل ہے کیونکہ وہ امن پسند ہے مزید ہم دیکھتے ہیں یہ ازالے والا کام پریشر میں آ کر کرنا ہے یا رضا کرانا طور پر یہ بھی بتایا گیا ہے یہ کہہ کر کہ اللہ ایسدکو مگر اگرچہ کہ وہ ازالہ کرنے والے رضا کرانا ازالہ کرتے ہیں یعنی جنہوں نے وہ تفشیش کرنی ہے وہ رضا کرانا طور پر کریں گے اور جنہوں نے امداد دینی وہ بھی رضا کرانا اس کی امداد کریں گے اس معاملے میں مزید یہ کیا ہے کہ فری آف لانس ساری کا سارا کر کے دینا ہے اس کو مزید آیت کے اگلے حصے میں ہے یہ کہا گیا ہے پھر اگر کوئی تمہارے لیے کمیونٹی میں سے ہی مخالف تھا اور وہ مخالفت کرنے والا مومن تھا تو پس نگران مومن جماعت نے معاملے کو ایڈجیسٹ یا نوٹ کرنا ہے یا معاملے میں ترمیم کرنی ہے یعنی جو معاملے میں گڑ بڑ ہوئی ہے اس کو ایڈجیسٹ کر کے دینا ہے مخالفت والے معاملے کو ایڈجیسٹ کرنا ہے مخالفت کیسے ختم ہوگی یا اس کو کیسے کم کر کے ان کو مسئلہ حل کرنا ہے اس معاملے کو ایڈجیسٹ کرا دینا ہے مزید یہ ہے کہ مومنین جماعت معاملے کو وہ ہینڈل کر کے ٹھیک کریں گے اور کیا ہے وہ آیت کے اگلیسے میں بتایا گیا ہے اور اگر تمہاری کمیونٹی میں سے اور مخالف کمیونٹی کے درمیان پختہ معاہدہ ہو تو تسلیم کیا گیا ازالہ جہاں تک اس کی ویلیو ایبل یا قابلیت ہے نگران مومن جماعت نے ایڈٹ یا ایڈجیسٹ یا نوٹ کرنا ہے دوستو اب دیکھیں معاہدہ پختہ ہے کمیونٹیز کے درمیان حقوق مسخ کیے گئے یا اگنور کیا گیا اس کے متعلق تو جو اس میں تسلیم کیا ہے کہ ہاں جی ہم سے یہ ہوا ہے ہم یہ کریں گے تو اس کا جو ویلیو ایبل ہے وہ اس جماعت نے جو امن فرام کرنے والی ہے مومن جماعت اس نے ایڈٹ یا ایڈجیسٹ کرنا ہے لہٰذا اگر یہ نہ کر پائے تو پھر کیا ہوگا وہ بتایا گیا فملم یجید پھر جو وہ ہرگز بھی وہ گروہ معاملے کے ازالے کی ایڈجیسٹمنٹ یا ایڈٹ نہیں کر پاتا تو پھر اب دیکھیں معاملہ حل نہیں ہو رہا ہے دونوں گروہ جو ہیں ایک بات متفق نہیں ہو رہے ہیں تو جب نہیں ہو رہے تو اس کے بعد کیا کرنے وہ بتایا گیا ہے اس کے بعد بتدریج رکنا ہے مسلسل دونوں فریق دونوں ہی اللہ کی طرف پلٹنے سے معاملے کی ایڈوٹائزمنٹ یا اعلان کرنے والے ہیں دوستو اگر ان سے معاملہ حل نہیں ہو رہا ہے تو اس سے باز رہنا ہے کیونکہ معاملہ ہی حل نہیں ہو رہا رک جانا ہے سٹے کر لینا ہے اور پھر مسلسل دونوں فریق دونوں ہی اللہ کی طرف پلٹنے سے معاملے کی ایڈوٹائزمنٹ یا اعلان کریں گے پھر اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور اللہ کی طرف کہاں پلٹنا ہے وہ الکتاب میں ہے وہ الکتاب میں معاملے کا حل بتا رہا ہے کہ کیا ہوگا وہ دوسری آیات میں ہم دیکھیں گے تو میں کہا گیا حقوق مسخ نہیں کرنے ہے خیال رکھنا ہے اور دوسری ساری چیزیں وہ بیان کر دی گئی ہیں ان کو مدد نظر رکھ کے بات ہوگی مزید ہم دیکھتے ہیں تو فاسیامو اس کے بعد بتدریج رکنا ہے اگر معاملہ حل نہیں ہو رہا تو بتدریج اس سے سٹے کرنا ہے اس سے رکنا ہے باز رہنا ہے اور پھر اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اللہ جو حل بتا رہا ہے الکتاب میں ان کو لے کے پھر وہ معاملہ جو ہے ایڈجیسٹ کر دینا ہے مزید کیا ہے وہ آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا ہے وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ علم دینے والا حکمت دینے والا ہے یا حاکمیت دینے والا ہے دوستو اب آپ دیکھیں اس آیت پوری میں کہیں بھی بندہ مارنے کا ذکر نہیں ہے نہ ہی دو مہینے کے روزے رکھنے کے ہیں نہ کچھ ہے اگر ہم یہاں دو مہینے کے روزے نکال بھی لیتے ہیں تو تب بھی جن کا قتل ہوا ہے ان کے ساتھ نہ انصافی ہو رہی کیونکہ جو قتل کر رہا ہے وہ تو دو مہینے کے روزے رکھ کے وہ تو وہ تو اپنا جو ہے وہ فسی ہوئی چیز ہے وہ نکال لے گا یعنی اس کو رہائی مل جائے گی اس کو چھوٹ مل جائے گی دو مہینے کے روزے رکھ کے اور جن کا قتل ہوا ان کو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے یہ نہ انصافی نہیں ہے تو اور کیا ہے لہٰذا دوستو آپ خود بھی ان کے تراجم پر گوھر کریں یہی مدہ سامنے آئے گا اور پتا چلے گا کہ اللہ جو ہے وہ انصاف کرنے والا نہیں بہرحال اس آیت میں جان سے مارنے کا کوئی ذکر نہیں حقوق جو مسخ کیے جاتے ہیں یا دوسروں کو اگنور کیا جاتے ہیں آپ دیکھ لیں دفتروں میں آپ جاتے ہیں اگنور کیا جاتا ہے آپ کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے دفتر کا عملہ اسی طرح آپ دیکھ لیں دوسری جوگوں پر بھی یہ کیا جاتے ہیں حقوق مسخ شدہ ہیں پورے کے پورے اپنے معاشروں کے دیکھ حقوق مسخ ہو چکے ہیں اور وہ لوگوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے ہیں اب ان کا ازالہ جو ہے وہ تیسرا فریق کرے گا اور یہاں تیسرا فریق بھی بس ایسی ہی ہے ہاں اگر پنچائت کا مسئلہ ہو تو وہاں تیسرا فریق پھر فیصلہ کر بھی دیتا ہے مگر یہاں حکومتی لیول پہ تو بھول جائیں آپ بھول جائیں لیکن جب ایسا معاشرہ ہوگا جو الکتاب چاہتی ہے تو پھر یہ جو ایسا بتایا گیا یہ ہو گئی ہوگا جو بتایا گیا ہے آیت میں لہٰذا یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا اس میں سیام بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے جو ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیا ہے دوستو آپ اپنے بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ حافظ